تیرے جانے سے تل رو رہا ہے بھی بتا رہا ہوں اب شہاب بھائی جو ہم اس میں بتاتے ہیں جو ہم کو جتنی بھی جانکاری ملتی اتنا ہم آپ کو بتاتے دیں کہ شہاب بھائی کہاں ہیں تو ابھی میں آپ کو شہاب بھائی کی لائیو لوکیشن بتانے والا ہوں کتنا سفر شہاب بھائی کا سعودی عربہ ہو گیا کتنے وہ چلی ہیں بتانے والا ہوں بنے رہے اور اس کے ساتھ جو اسلامی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں کل کی میری جو ویڈیو آئی تھی کل میں نے سوال نہیں کیا تھا آپ سے لیکن کل کلام کیا تھا کہ میرے مولا میری سانسوں کو تیوہ کی ہوا دے دے مدینہ کا مسافر ہوں مدینہ کی غزہ دے دے آج کا جو کلام ہے الویدہ ماہ رمضان بس الویدہ ہے آج کا جو کلام اگر رمضان المبارک کے مہینے سے آپ کو سچی پک کی محبت ہے اور انشاءاللہ مجھے امید واقعی ہے تو آج بھی آپ کے آنکھ سا آنسوں نہیں رکھیں گے جب اس مبارک مہینے کی برکتوں کو یاد کرو گے کہ یہ مہینہ چلا گیا میرے عزیزو دو دن اور بچے ہیں میرے عزیزو یہ مہینہ جانے والا ہے 27 تاریخ میں ہمارے محلے کی مسجد میں قرآن شریف مکمل ہو گیا تھا یعنی کہ پڑسو میں نے کل اس کا ذکر نہیں کر پایا لیکن اس میں زیادہ تر 27 تاریخ کو کہا گیا کہ سبے قدر 27 تاریخ کی زیادہ تر مانی جاتی ہے میرے عزیزو تو قرآن شریف مکمل ہو گیا ماشاءاللہ اور آپ لوگوں نے بھی کمنٹ کیا کہ ہمارے ہاں بھی قرآن شریف مکمل ہو گیا ابھی میں آپ کو شہب بھائی کی لوکیشن بتاکوں کہ شہب بھائی کہاں پر ہے بنے رہے ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اللہ یہ رمضان کا مہینہ جا رہا ہے اور اس کلام کو ضرور سننا ہے الویدہ ماہ رمضان بس الویدہ ہے بڑے دل سے مہنس سے بڑا بس اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کر لے یہ دعا کریں میرے عزیزو میں نے آپ سے پرسوں کی ویڈیو میں سوال کہتا رکھیں ابھی بنے رہے یار ویڈیو کو چھوڑ گا ابھی نہ جائیں پرسوں میرا سوال کہتا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی شرطہ بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے معلوم ہونی چاہیے نہیں چاہیے ماشاءاللہ میرا بڑا دل خوش ہوتا جب آپ کمنٹ کرتے ہیں اور جواب لکھ کر بھیجتے ہیں میں نے پوچھا تھا یہ بتائیے کہ نماز کی کتنی شرطہ ہوتی ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دادا کا کیا نام ہے ہاں تو آپ لوگوں نے سبھی نے ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا دیکھیں کمنٹس جو آئی ہیں وہ سیما ناس کی احسان و افیشل کی ندیم میاں کی اور عبدالوارسی کی ماشاءاللہ عبدالوارسی ان کی آٹھ سال کی عمر ہے کہہ رہے تھے کہ آپ میری آٹھ سال کی عمر ہے اللہ سلامت رکھیں میرے بھائی کو اور سنیں جواب جو دیا عمران خان فاروق پاشا اور عرفان پتھان نے ماشاءاللہ تو اللہ آپ کو خوش رکھ کہ اللہ آپ کی نیک جائزتہ بننا پوری کرے اگر کسی کا نام نہیں لو تو آپ ناراض نہ ہونا کیونکہ نام لینے سے کوئی مراد نہیں ہے اگر نام لیا جائے گا تب ہی جانی جائے گی لیکن جانی ہی جائے گی کہ آپ کو سوال کا جواب معلوم ہونا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے نام میں اس لئے لے دیتا ہوں کہ لوگوں کا خوصلہ بلند ہوتا ہے اور وہ پھر اور سوال جواب جھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں میرے عزیزو تو سنیں پہلے سوال کا جواب ہے کہ نماز کی کتنی شرط ہے نماز میں چھے شرط ہیں اب وہ چھے شرط کون کونسی ہیں سنیں میرے عزیزو سب سے پہلی شرط ہے پاک ہونا یعنی طہارت پاک ہونا ضروری ہے میرے عزیزو اور دوسری ہے ستر عورت اور تیسری ہے استقبال قبلہ اور چوتھی ہے نیت اور پانچویں ہیں وقت اور چھٹی ہے تقبیر تحریمہ یہ ہیں چھے شرط ہیں جو نماز میں بہت ضروری ہیں میرے عزیزو میں نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے جو میں نے پرسوں کی ویڈیو میں کیا تھا میرے عزیزو ہاں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے حضرت عبد المطلب ماشاءاللہ جو قابع کے متولی ہیں ماشاءاللہ تو اب میرے عزیزو آج کا سوال کر لیتا ہوں آج کا سوال بڑے دھیان سے غور و فکری سے سنیں یہ بتائیے قرآن شریف میں سب سے زیادہ کونسا حرف آیا ہے ہاں میرے عزیزو چھوٹا سا سوال ہے لیکن بہت ضروری ہے پتہ ہونا چاہیے ہمیں ایک سوال اور کروں گا اسی کے ساتھ ساتھ وہ کونسی قوم ہے جس کو اللہ نے قرآن شریف میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے دو سوال ہے پہلا یہ ہے کہ قرآن شریف میں سب سے زیادہ کس حرف کا ذکر آیا ہے کونسا حرف سب سے زیادہ آیا ہے اور دوسرا سوال ہے کہ وہ کونسی قوم ہے جس کو اللہ نے قرآن شریف میں نافرمان سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے یہ دو سوال ہیں ان کے جواب کمنڈ بوکس میں جائیں اور ابھی لکھ کر بھیجائے اگر آپ کو نہیں پتا ہو تو لکھیں بھائی ہم کو نہیں معلوم انشاءاللہ آج ہے 20 اپریل اور آج 28 واروزہ ہے الحمدللہ آج 20 اپریل ہے 28 واروزہ ہے اور کل 21 اپریل میں اس کا جواب میں دے دوں گا ہر روز ہماری ویڈیو صبح کو 10 وجہ آ جاتی ہے اب شہاب بھائی کی لوکیشن کی بات کرتے ہیں بنے رہے ہیں ابھی ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائیں ہاں میرے عزیزو اور ابھی آپ کو کلام بھی سننا ہے ماہ رمضان بس الویدہ ہے میرے عزیزو اس کلام کو تو آپ کو ضرور سننا ہے دیکھیں جو لوگ محبت کرتے ہیں اس رمضان المبارک مہینے کی برکتوں سے جب یہ آتا ہے تو خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اور جب یہ جاتا ہے تو غم کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے میرے عزیزو آنے پر رمضان کے خوشی ہونی چاہیے اور اس کے جانے پر غم ہونا چاہیے میرے عزیزو اتنی برکتیں آپ دیکھیں دیکھیں کتنی بہارہ آ جاتی ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کس قطر نمازی بڑھ جاتے ہیں لیکن میرا ان لوگوں سے کہنا ہے میرا ان لوگوں کو یہ میسیج ہے کیونکہ اللہ میرے عزیزو سب جانتا دلوں کے حال سا واقف ہے آپ رمضان کے مہینے میں دل سے نماز پڑھتے ہیں کہ رمضان کے بعد میں ہم پر نماز فرض نہیں ہے کہ بس رمضان میں ہم جذوہ دکھاتے ہیں اپنا نوجوان ہمارے بھائی جو نئے نئے نمازی بنتے ہیں پھر وہ عید کے بعد میں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے ایسا نہ ہونا چاہیے میرے عزیزو کسی کو برا لگا ہو تو معافی چاہتا ہوں لیکن نماز کی دعوت دے رہا ہوں جیسے آپ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں ایسے ہی آپ کو عید کے بعد بھی رمضان کے بعد بھی نماز پڑھنی ہے اللہ کا یہ فرض ہے اس کا کرز بھی ہے میرے عزیزو کب ادا کریں گے اس کرزے کو کیوں نہیں دے رہے ہم اس کرزے کو کیوں نہیں نپٹا رہے ہم میرے عزیزو نہیں نپٹا رہے کرزے کرزہ پر کرزہ ہم کرنے پہلے لیکن اس کو ادا نہیں کر رہے میرے عزیزو کسی کے ایک دو لاکھ روپے لے لو اور پھر نہیں دو تو آپ سے لڑ مرے گا وہ آپ پر تھانہ کچاری پولیس کچاری سب کچھ کر دے گا اگر اس کا کرزہ نہیں دو گے تو اللہ آپ سے پھر بھی اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ رہے ہیں اس کا کرزہ آدھا نہیں کر رہے آپ سب پھر بھی پیار کرتا ہے میرے عزیزو آپ کو پھر بھی رزق دی رہا کھانے کے لیے دی رہا پینے کے لیے دی رہا ساس لینے کی محلت دی رہا دنیا میں ہاں میرے عزیزو تو نماز کی پاوندی کریں نماز پڑھیں ماباپ کی عزت کریں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں نماز پڑھیں ویڈے لمبہ حراز شعب بھائی کی لوکیشن کی بات کر لیتا ہوں اللہ سلامت رکھے اللہ ان کے سفر کو آسان کرے اور جو بھی مکہ مدینہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں اس مقدس در کی زیارت کرا دیں شعب بھائی کی لوکیشن یہ ہے کہ دو سو کلومیٹر کے آس پاس شعب بھائی کا سفر سعودی عربیہ میں ہو گیا ہے اور مجمہ سٹی کے آس پاس شعب بھائی کی لوکیشن ملی ہے کہ مجمہ سٹی کے آس پاس وہ ہیں تو جہاں تک مجھے خبر ملی ہے کہ مجمہ سٹی میں وہ نہیں جائیں گے وہاں سے پہلی وہ مل جائیں گے مدینہ روڈ پہ مطلب جس روڈ پہ وہ چل رہے ہیں مدینہ روڈ بتایا گیا ہے لیکن مجمہ سٹی میں وہ نہیں جائیں گے بتایا یہ گیا ہے کہ مجمہ سٹی سے پہلے ہی وہ مدینہ کی طرف کو مل جائیں گے مدینہ جو روڈ ہے تو مدینہ روڈ کی لوکیشن ہے مجمہ سٹی کے آس پاس ان کی لوکیشن ہے اور شہاب بھائی نے ابھی خود آ کر نہیں بتایا ہے اپنے خود کے اوفیشیل چینل پر نہیں بتایا ہے کہ میں اس جگہ ہوں لیکن اور بھائیوں جو بہار کے کام کر رہے ہیں انڈیا پاکستان کے انہی کے ذریعے سے لوکیشن ملی ہے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں بنے رہے چینل سے جڑے رہے ہیں کلام سنتے رہے ہیں جب شہاب بھائی خود لائب آ کر بتا دیں گے کہ میں اس جگہ رکا ہوا ہوں تو انشاءاللہ وہ لوکیشن بھی آپ کو مل جائے گی کیونکہ وہ ملی آلم میں بولتے ہیں اور دوسری بات ایک اہم بات ایک اور ہے کہ شہاب بھائی کے جو اپنا اوفیشل ان کا چینل ہے وہ پیچھے کی ایراک کی ایران کی ویڈیو اس پر ڈال رہے ہیں ابھی سعودی عربی کے بھی ویڈیو نہیں ڈال رہے ہیں جو لوکیشن ملتی ہے جو بہار کے انڈیا پاکستان کے بھائی کام کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں سعودی عربی میں جن کو جیسی لوکیشن ملتی ہے ہم تک پوستی ہے کسی بھائی کے ذریعے پوستی ہے کسی چینل والی کے ذریعے پوستی ہے ہم آپ تک یہ میسیج پہنچا دیتے ہیں میرے عزیزو شہاب بھائی کی جیسی کوئی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے اگر سام تک کوئی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے تو آپ کو مل جائے گی چینل سے جلے رہے ہیں سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بٹن دوا دیں آپ ہم سے جلے رہیں گے آپ کو اسلامی سوال جواب ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور آپ کو کلام سننے کے لئے ملتے رہیں گے الودائے ہے رمضان کے آخری عشرہ ہے یہ میرے عزیزو دو دن اور بچے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے بیماروں کو شفاہ تا فرمائے ہر مسلمان کی ہر پریشانی دورت تا فرمائے میرے عزیزو اب کلام سننے نبی کی محبت میں سننے رمضان المبارک مہینے کی محبت میں سننے میرے عزیزو آپ کا دل رونے لگے گا اس کی برکت میں مہینے کی دیکھو گا اور ایک ایک شیر سنو گے تو واہ خدا دل رونے لگے گا تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں مابا آپ کی عزت کریں اپنا حسن و اخلاق اچھا کریں اللہ آپ کو شاد و بات رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کریں تو چلیے میرے عزیزو کلام شروع کرتے ہیں ماہ رمضان بس الویدہ ہے الویدہ 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 ہے ماہ رمضان بس الویدہ ہے دن تیرے آنے سے موتبر تھے نور میں ڈوبے شاموں سہر تھے دن تیرے آنے سے موتبر تھے نور میں ڈوبے شاموں سہر تھے تیرے جانے سے دل رو رہا ہے تیرے جانے سے دل رو رہا ہے ماہ رمضان بس الویدہ ہے الویدہ 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 ہے ماہ رمضان بس الویدہ ہے رحمتوں کا تُو پیغام لایا برکتوں کا تُو انعام لایا برکتوں کا تُو انعام لایا رتبہ رتبہ عالی و عفو زل تیرا ہے رتبہ عالی و عفو زل تیرا ہے ماہ رمضان بس بس الویدہ بس الویدہ سہر سہر افطار پھر عط ترابی اور عزانِ نمازیں او تسبیح یہ سماہ نوری تجھ سے ملا ہے یہ سماہ نوری تجھ سے ملا ہے ماہ رمضان بس الویدہ ہے الویدہ 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 ہے ماہ رمضان بس الویدہ ہے جام رحمت کے تُو نے پیلائے جام رحمت کے تُو نے پیلائے کل مرادوں کے تو نے کھیلائی تو جدا ہم سے اب ہو رہا ہے تو جدا ہم سے اب ہو رہا ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے الویدہ الویدہ ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے الویدہ الویدہ ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے چل دیا ہے جو تو رب کی جانب اہلِ ایمہ کے پرنم ہے خالب چل دیا ہے جو تو جو رب کی جانب اہلِ ایمہ کے پرنم ہے خالب قلبِ اشرت بھی غم سے بھرا ہے قلبِ اشرت بھی غم سے بھرا ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے الویدہ الویدہ ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے الویدہ 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 ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک ہم کو بے کل تو پائے گا تب تک گھر رہے زندگ لے برس تک پھر ملیں گے جو حکم میں خدا ہے پھر ملیں گے جو حکم میں خدا ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے الویدہ 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 ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے اور اسی زمن میں یوں کہہ لیجیے سنیے قلبِ عاشق ہوا پارا پارا قلبِ عاشق ہوا پارا پارا قلبِ عاشق ہوا پارا 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 مزترب سب کے سب ہو رہے ہیں ہائے اب وقت رخ سکت تیرا ہے الویدہ الویدہ ماہِ رمضان ولویدہ علویدہ الویدہ علویدہ ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے ماہِ رمضان بس الویدہ ہے تو کیسا لگا میرے عزیزو یہ کلام الودا الودا ہے ماہ رمضان بس الودا ہے قسم سے اور یہ کلام کچھ ایسا ہے اتنا ایموشنل کلام ہے کہ آنسوں نہیں رکھے ہوں گے مجھے امید ہے تو میرے عزیزو سوال کے جواب ضرور دینا اچھا سوال یہ تھا کہ قرآن شریف میں سب سے ادھا کونسا حرف آیا ہے اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العزت میں قرآن شریف میں مطلب وہ کونسی قوم ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے ہاں میرے عزیزو یہ دو سوال ہیں جواب ضرور دینے کی کوشش کریں نہیں پتا ہو تو لکھے بھیجیں بھائی ہم کو نہیں معلوم انشاءاللہ کل صبح کو 21 اپریل میں اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا ہر روز ہماری ویڈیو آ جاتی ہے الحمدللہ سمب الحمدللہ تو میرے عزیزو میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کی ہر پریشانی دور کر دے اللہ ہر مسلمان بھائی بہن کو ہمیشہ خوش رکھے نیک جائز تمنہ پوری کرے اور میرے عزیزو مکہ مدینہ جانے کے لئے جو بھی تڑپ رہے اللہ ان کی اس حسرت کو جل سے جل پورا کر دے آمین کہہ دیں میرے عزیزو میرے لئے بھی دعا کریں کل تھوڑی طبیعت علیل تھی لیکن آپ کی دعاوں سے الحمدللہ ٹھیک ہے اللہ کا بڑا حسان ہے چلیے انشاءاللہ سیاپ بھائی کی جو بھی نئی لوکیشن آگی وہ آپ کو مل جائے گی چینل سے جلے رہے بنے رہے تو انشاءاللہ کل ہوتی ہے ملاقات دس بجے اپنا خیال رہے